ڈالر اور ریال خریدنے کے لیے کون سی دستاویزات ضروری بسیم آباسی کے مطابق سٹیڈ بینک کی جانب سے اوپن مارکٹ سے ڈالر خریدنے پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں اور منی ایکسینگلز کو دی جانے والی نئی ہدایت کے تحت اب دو ہزار ڈالر کی مالیہ سے زائد کوئی بھی دیگر غیر ملکی کرنسی خریدنے کے لیے اشناکتی کارٹ کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ ویزا ٹکٹ یا دیگر دستاویزات دینا لازمی ہوں گی کرنسی ڈیلرز کے مطابق گذشتہ دنوں سٹیڈ بینک کے ایکسینج پولیسی ڈپارٹمنٹ کے جانب سے اوپن مارکٹ سے ڈالر خریدنے والوں کے لیے نئی ہدایت جاری کی گئی ہیں جس کے بیس اب عام آدمی کے لیے بغیر وجہ ڈالرز خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے ادو نیوز کے رابطہ کرنے پر سٹیڈ بینک کے درجمان عابد کمر کا کہنا تک سٹیڈ بینک ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ سے اس عمر کو یقینی بنا رہا ہے کہ ڈالرز یا غیر ملکی کرنسی صرف ان افراد کو دی جائے جن کو اس یقینی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ کنٹرولز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالرز خیرہ کرنے کی روش کو کم کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہدایات ای پی ڈی کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں اور فینینشل ایکشنٹ ٹاسکورز کی ہدایات کے مطابق بھی پہلے ہی تمام مالی اداروں کو اپنے کسٹومرز کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کی ہدایات ہے ڈالرز ریال اور فورن کرنسی خریدنے کے لیے کون سی دستاویزات لانا ہوں گی اس حوالے تھے چیئرمین فوریکس اسوسییشن آف پاکستان مارک بوستان نے اردو نیوز کو بتایا کہ سٹیڈ مینک کی دائیت کے مطابق اب دو ہزار یا اس سے زیادہ ڈالرز یا اس کی برابر مالیت کے ریال یا کوئی اور کرنسی خریدنے کے لیے لازم ہے کہ خریدار بینک چیک کی شکل میں روپے میں کرنسی ڈیلر کو ادائیگی کرے جس کے بعد ہی اسے ڈالرز یا ریال ادا کیے جائیں گے گویا کیشلی شکل میں دائیگی کر کے صرف دو ہزار سے کم ڈالرز کے برابر فورن کرنسی خریدی جا سکتی اس کے علاوہ اسی مقدار میں فورن کرنسی خریدنے کے لیے بھی لازم ہے یہ کسٹرومر اس کی وجہ بتائیں ہم ان سے وجہ پوچھتے ہیں اگر وہ بتائیں کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں تو ان سے سفری دستاویزات کی کافیاں مانگی جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی اور وجہ سے غیر ملکی کرنسی خریدتا ہے تو اس کی وجہ بھی بتانی پڑے گی اور سات دستاویزی ثبوت بھی فرام کرنا ہوں گے اس کے بعد خریدار کو اپنی آمدن کا ذریعہ بھی بتانا پڑے گا اور اس سسلے میں سروس کارڈ وغیرہ کی کافی دینا ہوگی اس طرح اگر کوئی شخص دس ہزار ڈالر سے زائد کرنسی خریدے گا تو اسے بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگانا ہوگی اس کے علاوہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ دس ہزار ڈالر اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ڈالر کی خریداری کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے ملک بوستان کے مطابق دو ہزار ڈالر سے کم غیر ملکی کرنسی کی خرید پر زیادہ دستاویزات طلب نہیں کی جاتی ہیں اور صرف زبانی معلومات کے بعد بھی کرنسی دی جاتی ہے ان کا کہنا تک نئی ہدایت کے بعد اب صرف بائے کاری کے لیے ڈالر خریدنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور صرف سفر یا کسی خاص مقصد کے تحت ہی ڈالر لیے جا رہے ہیں جسی وجہ سے ڈالر کے ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہے اور اس کی قلت بھی کم ہو رہی ہے ملک بوستان کے مطابق ماضی میں لوگ بغیر تفصیلات بتائے بڑی مقدار میں ڈالر خرید کر رکھتے رہے ہیں اور اسے ایک طرح کی سرمایہ کاری سمجھتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 2008 سے اب تک جن لوگ انہیں ڈالر رکھے ہوئے تھے ان کی قیمت فی ڈالر 54 روپے سے 240 روپے تک جانے سے انہوں نے خطیر منافع کم آیا تاہم اگر ڈالر کی قیمت مستحق کم ہو جائے تو پھر اس میں سرمایہ کاری کا روجان بھی ختم ہو جاتا ہے ڈالرز بیچنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص اگر اوپن مارکیٹ میں ڈالر بیچنا چاہے تو اس پر کوئی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں اور وہ صرف اپنے شناتی کار لاکر کسی منی چینجر کو ڈالر بیچ سکتا ہے سٹیٹ بینک کی ترجمان عابد کمر کا بھی کہنا تھا کہ ملک میں ڈالرز کی شکل میں کرنسی لانے پر کسی کسی مکب کی پابندی آئید نہیں ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں ذر مبادلہ آئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں